السلام علیچہ یا عباد اللہ تیسری شب کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہ ابراہیم و الہ اسحاق و الہ یاقوب والاسبات رب الملائکت والروح السمیع العلیم الحکیم الكریم العلیع العظیم لکا سمت و الى رزقك افطرت و الى کنفك آويت و الیک انبت و الیک المسیر و انت الرعوف الرحیم قوزنی علی الصلاة والسیام ولا تخزنی یوم القیامت انکا لا تخلف المیعات شب کی دعا کی تلاوت کے ساتھ شب کی مخصوص نماز تیسری شب کی مخصوص نماز مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام سے استرحان نقل کی گئی کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر پانچ یہ دو رکت نماز جس کی ہر رکت میں الحم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت دو رکت نماز نیت ہوگی شب تین ماہ رمضان کی دو رکت نماز بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتن الاللہ اور مستحب نماز میں آپ چاہیں تو اوروں کو بھی ثواب میں شامل کر سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اہل و عیال کی طرف سے اہل خاندان کی طرف سے تمام اہل ایمان کی طرف سے شب تین ماہ مبارک رمضان یہ دو رکت نماز بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتن الاللہ ہر رکت میں الحم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ہو اللہ احد امام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے پروردگار عالم اس نماز کے پڑھنے والے کے آمال کو سات پیغمبروں کے آمال کے برابر اللہ اکبر سات پیغمبروں کے آمال کے برابر اس شب کی نماز پڑھنے والے کے آمال کو بلند کرے گا انشاءاللہ خدا ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ثواب مکمل انعیت فرمائے اب آئیے تیسرے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن ماہ مبارک رمضان میں تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے میں بحشت کے اندر سفید موتیوں سے مزین گمبت بناتا ہے کہ جس کے اوپر اور اس کے نیچے بارہ ہزار نورانی گھر ہوں گے اور ہر گھر میں بارہ ہزار تخت ہوں گے اور ہر تخت پر خدا نعمتِ ہور مرحمت فرمائے گا ہر روز ہزار فرشتے ہاتھوں میں ہدیے لیے تمہارے پاس آئیں گے یہ تیسرے روزے کا ثواب خدا مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے گا اور اب اس ثواب کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنی فیہی الزہن والتنبیح وبائدنی فیہی من الصفاہت والتمویت وجعلی نصیبا من کل خیر تنزلو فیہی بجود کا یا اجود الاجودین اور اب جیسے کہ روز ایک نماز کا توفہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ برکتیں اور حاصل ہو جائیں تو یہ دورکت نماز آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے روزی میں برکت کے لیے وسط الرزق کے لیے اس نماز کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق اور کتاب بحار الانوار روایت کے اعتبار سے یہ دورکت نماز پڑھی جائے اور رکت اول میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر اور رکت دوہ میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس نماز کی نیت دورکت نماز برائے وسط الرزق بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتن الاللہ رکت اول میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر رکت دوہ میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ فلق اس کے بعد تین مرتبہ سورہ ناس دورکت نماز خدا انشاءاللہ ہمارے اور آپ کا رسق میں برکتیں انعیت فرمائے سورہ 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 موسیقا موسیقا